بسم اللہ الرحمن الرحیم مرچے ہیں اس کا جوس میں آپ کو بنانا بتاؤں گی وہ بھی آپ ضرور پیئے یہ کلو قدو ہے اس کو میں نے پہلے اس کا چھلکا اتار کے اس کو اچھی طرح دھو لیا تھا پھر کٹ لیا اس طرح کے پیسز یہ سیٹ کے آپ نے پیس کٹ لیا ایک ٹیبل سپون میں تھی ہے تین پو مرگی ہے دو پیاز ہیں دو ٹماٹر ہیں دو ہی گٹھیاں لسن کی ہیں اور یہ تین مرچے ہیں اور یہ اترک ہیں آج میں ان کو نہ جاگ کے اندر ڈال کے تو گرینڈر کر کے نہ پھر میں اس کا مسالہ بناوں گی آج میں اس طرح کا مسالہ نہیں تیار کرنے لگی آج میں ذرا فٹا فٹ والا مسالہ تیار کروں گی پہلے میں نے کڑائی میں آدھ پاو سے زیادہ آئل ڈال ہے پاو سے کام ہے اور آدھ پاو سے زیادہ ہے اس میں میں نے یہ گرینڈر کیا ہوا مواد اس میں شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن 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 اس کے اندر ایک ٹی بل سپون نمک جائے گا بھار کے اور ایک ٹی سپون مرچ جائے گی اس کا پوڑر ہے اور ایک ہی ٹی سپون دھڑا مرچ اس کے اندر جائے گی آف ٹی سپون حلتی پوڑر باقی کا جو مواد ہے باقی کا جو مواد ہے مسالے وغیرہ وہ میں بعد میں اس میں شامل کروں گا آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاتی اسی مسالے کے اندر میں یہ دو ٹکرہ داتی لیکن ڈا رہی ہوں بادیاں کا پھول ہے یہ دو مطلہ چین ہیں مسالے مسالہ دیکھیں مارا تیار ہو گیا یہ بلبلے آگئے ہیں اور اس نے گھی بھی چھوڑ دیا اور اس کے اندر اب میں چکن ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تین پوڑ چکن ہے یہ اس میں میں نے ڈال دیا چکن بھی فرائی ہو گیا اور میں اس سے چکن نکال کے اس میں سے چکن نکالوں گی تاں کہ یہ زیادہ نکال جائے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اور اس کے بعد میں اب یہ کدو میں اس میں فراہی کروں گی اس وقت تاک جب تاک یہ اپنا پانی چھوڑ دیں گے اور پھر پانی خوشک ہو جائے گا اس وقت تاک میں ان کو بھونو گی پانی کا خشک ہو گیا اور اس میں گی سوڑ دی گیا میں اس میں آپ پانی شامی کروں گی بسم اللہ الرحمن 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 میں ایک بڑا گلاس پانی کا اس میں ڈا رہی ہیں دو گلاس سمجھ لیا آپ اس کو میں ابھی گلنے کی رہا کر رہی ہوں مرگی نہیں ڈالوں گی ابھی جب یہ قدو آدھا گال جائے گا پھر میں اس کے اندر مرگی شامل کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن میں چکن اب اس میں شامل کر رہی ہوں یہ آدھا گال گیا ہے یہ دیکھیں اور اس میں میں یہ ایک ٹیبر سپون میتھی ڈالوں گی اور یہ ایک ٹیبر سپون میں ادھرک شامل کروں گی اور یہ ساتھ ساتھ دیکھتے رہا کریں کہ میں کونسی چیز کس ٹیم ڈالتی ہوں اس سے کھانوں میں بہت لذت آتی ہے بہت لذیش کھانے پکتے ہیں اب یہ دیکھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ پانی کام ہے تو یہ گلاس اور ڈال لیں ویسے میں نے ایک کلو پانی ڈالا تھا اس میں اور اس کو میں پھر ڈھاک دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ پاک گئی ہے اس میں سبت مرچیں ڈالوں گی کٹی تین ازد مرچیں ڈالوں گی اس میں اور یہ دو مرچیں میں سابت اس میں ڈالوں گی اس میں میں دھنیا اور گرم مسالہ ڈالوں گی یہ ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ ہے اور اب میں چولہ باند کر دوں گی پانچ ویٹ میں اس کو دم پہ رکھوں گی چولہ میں نے آف کر دیا ہاں دی یہ دیکھیں کدو اور چکن کی رسپی تیار ہو گئی ہے یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلکو ریسٹورینٹ کی طرح کا اس کا ذیک ہے جس طرح میں نے پکایا ہے اسی طرح پکائیں اور یہ ضرور دیکھا کریں کہ میں کس کس ٹیم کیا کیا چیزیں ڈالتی ہوں اور آپ مجھے سبسکرائب کریں ضرور پکا کے کھائیں یہ بہت مزیدار رسپی ہے تو اللہ تعالی آپ کو اور مجھے خوش آباد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ یاد